بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرمسٹی ویتاہی درشاہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج جو میں رسبی تیار کر رہا ہوں وہ ہے ڈرام سٹک یعنی بورنگا کی سبزی بورنگا سٹک کہلاتی ہیں یہ اور یہ ڈرام سٹک بھی کہتے ہیں اس کو خیر یہ میں نے کوئی لیے ہوں گی تقیباً پاؤ کے قریب اور میں نے ان کو تقیباً ایسے پیچز پر کٹ لیا اس کی بہت افادیت ہے اس کے خواست پر میں انشاءاللہ دوسری ویڈیو بناوں گا لیاسان اندرک کا پیسٹ ہے ایک ایک کھانے کا چمچہ ایک سے دو ٹیماتر ہوں گے میرے پاس ایک پیاز ہے دردینے سائز کا چاہوٹ سے پانچے ہوئی سپون کوکنگ آئل ہے مسالہ جاد بھی میرے پاس ہس بے زائی کا نمک ہے آدھا چاہے کا چمچہ پیسی لال میرچ آدھے سے بھی آدھا چاہے کا چمچہ حلدی آدھا چاہے کا چمچہ زیرہ آدھا چاہے کا چمچہ بے بس کسوری بیتی ہے آدھا چاہے کا چمچہ کٹی لال میرچ آدھا چاہے کا چمچہ پیسہ دھنیا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو دیر کس بات کی اچھا ایک اور فیوجن اٹ کی ہے یہ ایملی ہے تقریباً آدھا ٹیپل سپون اس کو میں نے گرم پانی میں پھکو دیا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں لائے میں رہی ہیں اب سب سے پہلے ہم لوگ اپنے چاہ سے پانچ کھانے کی چمچہ کٹنو آل اس میں ڈالیں گے شامل کریں گے تیل کو گرم کریں گے اب اس میں پیاز شامل کریں گے یہ سلائز کو پٹی رہی تھی پیاز کو تھوڑا براؤن کریں گے اچھا پیاز براؤن ہو چکے ہیں اب اس میں ہم ٹیماتر شامل کریں گے اور جو یہ مسالہ جارتے یہ سب شامل ہوں گے لہسن ادرک کا پیس شامل ہوگا ہلکا سا پانی جو ہے اس کے شرکاؤ دیں گے اور اس کو مکس کریں گے اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے میں نے ڈھک دیا ہے نہ کہ مسالہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بھون جائے ٹھیک ہے دو سے تین منٹ بار ملتے ہیں جی تو مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اب جو یہ ڈم سکس ہیں یعنی کہ مورینگا سوہانجنا اس کو شامل کریں گے اس کو شامل کرتے ہیں اس کو مکس کریں گے آنچ کو تیز کر دیں گے اور اس کو تقریباً دو سے تین منٹ بھونیں گے چی ہاں دو سے تین منٹ ہو گا ہے اب ایک کپ پانی جو ہے وہ اس میں شامل ہوگا ٹھیک ہے اور اب ہم اپنا جو پیچر کو کر رہے انتہائی ہلکی آنچ پہ یعنی ہلکی آنچ تو نہیں یعنی کہ میڈیم آنچ پہ تقریباً دس منٹ کے لیے یعنی میڈیم تو لو تو دس منٹ کے لیے اس کو ہم لوگ پکائیں گے اچھا کچھ سبزیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی جیسے ساگ والے سبزیاں ہیں ہری سبزیاں ہیں یا جیسے یہ بھی ہے سوہانجنا تو آپ ان کو جب بھی آپ پریشیر کوکر میں بنائیں گے تو ان کی جو خواس ہوتے ہیں سیحت کے لیے یا فادیت جو ہوتی ہے جو فائدہ ہوتے ہیں سیحت کے لیے وہ زائع نہیں ہوتے وہ مینٹین رہتے ہیں ٹھیک ہے اب دس منٹ بات ملتے ہوں دیکھتے ہیں کیا شکل آئی اس کی جی ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دس منٹ بات ہم حضر ہیں اور اب اس پہ ایملی شامل کر رہتے ہیں یہ پلت ہے ایملی کا ٹھیک ہے تقریباً اس کو دو ست ایمنٹ بھونتے ہیں تیز آنچ پر یہ تیار ہو جائے گا تو جی سوہانجنا کی سبزی تیار ہو گئی ہے امیر کرتا ہوں آج کی رسپی آپ کو پسنے آئے گی بجھے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے فیڈباک دیجئے گا کہ آپ کو یہ سبزی کیسے لگی اللہ حافظ